بولٹن کی آغاز میں آئیچو خبر پختونخواہ موظم جانساری نے کہا کہ پولیس لائنس میں داخلے کے وقت حملہ آور جیکٹ سے مسلح نہیں تھا لائنس میں داخل ہونے کے بعد اسے جیکٹ دی گئی انہوں نے کہا کہ دھماکے میں سیکیروٹی لیپس کا جائزہ لینے کے لیے جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے وہ پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے جنرل پبلک کا آنا جانا بہت تھا تو اس کی بھیس میں یہ داخل ہوا لیکن اس وقت یہ اس نے اپنے آپ کو خود کچھ جیکٹ سے مسلح نہیں کیا تھا بعد میں جو بھی پروسیجر تھا اڈاپٹ کر کے انڈ فائنلی وہ پہنچا ہے مسجد کے اندر اور وہاں جا کے اپنے آپ کو دماغ کے خز مواد پر اڑا لیا اس حوالے سے سیکیورٹی لیپس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے انکوائری کمیٹی میں نے سی سی پی اور پشار کی سربرائی میں الگ سے بنائی ہے نمبر ٹو اس کی جی آئی ٹی کا وزیراللہ خیبر پختنخواہ نے اعلان بھی کر دیا ہے اور ایک جی آئی ٹی جو ہے اس کی تشکیل دی جا رہی ہے جو کہ انٹر ایجنسی جی آئی ٹی ہوگی جس میں پولیس کے نمائندے ہمارے حساس اداروں کے نمائندے اور دیگر تحقیقاتی ادارے جو ہیں ان کے نمائندے بھی شامل ہوں گے اور انشاءاللہ تحقیقات کر کے ہم اس بات کو بلکل کلیر کریں گے کہ یہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کے سہولتکار کون تھے فیسلیٹیٹرز کون تھے کہاں سے یہ آیا کس طریقے سے بارودی مواد اندر تک پہنچا سکا اور انشاءاللہ جو بھی اس کے کردار ہیں تمام کو قانون کے دائرے میں لائے جائے گا نگران وزیراعلا خیبر پختوں خواہ محمد عاظم خان نے کہا ہے کہ پشاور دھماکے کے شہدہ کے لواحقین کے لیے امدادی رقم کا اعلان جلد کیا جائے گا میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے واقعے سے صوبائی الیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وزیراعلا نے اس عظم کا اظہار کیا کہ عبام کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ایلیکشن تو انشاءاللہ یہ میرے خیال میں ایلیکشن کے ساتھ کا کوئی تعلق تو نہیں ہے یہ تو ایلیکشن سے بہت آنونسمنٹ سے پہلے بھی یہ دہشتگردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں تو میرے خیال میں ایلیکشن کے ساتھ تو شاید مجھے نظر میں وہ ہمارے پاس ایک اپروفڈ فارمولہ ہوتا ہے شہدہ کے لیے اسی کے مطابق ہم بنا رہے ہیں سبری بنا رہے ہیں ابھی کیبنٹ سے بائی سرکولیشن اپروف کرا کے انشاءاللہ آج یہ کر لیں گے عوام کے لیے تو یہ میسج ہے کہ حوصلہ بلند رکھیں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں پچھلے چالیس سال سے ہو رہی ہیں یہاں پر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشتگرد گھناؤں نے حت کرنوں سے خوف و حراز پھلانا چاہتے ہیں سیاسی قوتوں کے لیے پیغام ہے کہ ملک دشمن اناصر کے خلاف متحد ہو جائیں وزیراعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دہشتگرد گھناؤں نے حت کرنوں سے خوف و حراز پھلانا چاہتے ہیں دہشتگرد انتہا پسندی کے خلاف ہماری کامیابیوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی قوتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ملک دشمن اناصر کے خلاف متحد ہو جائیں ہم اپنی سیاسی لڑائی بعد میں لڑ لیں گے پشاور دھماکہ سیکیورٹی اداروں کی ناکامی ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے لیڈیو ریڈنگ اسپطال پشاور کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی اور صوبائی حکومت کی غفلت کا نتیجہ ہے اپنی سیکیورٹی کو بہتر بنا لیں آپ کا ہر جگہ ایک واقع ترو ہے بعض میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خراب ہوتا ہے کیمرے لگے ہیں بعض میں پتہ چلتا ہے کہ وہ دکانی کے لیے ہے وہ کام ہی نہیں کرتے قوم نے جس کام کے لیے اس حکومت کو ذمہ داری سونپی ہے اور جس کا حل پر انہوں نے اٹھایا ہے اس کے تقاضی پورا کرے حکومت کے ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو پروٹیکشن دے اگر وہ یہ پروٹیکشن نہیں دے سکتی تو پھر اخلاق کا تقاضی یہ ہے کہ حکومت اپنے ناکامی کا اعتراب کرے اور حکومت چھوڑ دے ایک ارب ڈالر کے لیے پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا وزیر خزانہ اسحاگڈار نے کہا کہ آئیم ایف سے مل کر کام کریں گے نواثم فوٹر کی قیادت میں آئیم ایف وفد نے وزیر خزانہ اسحاگڈار سے ملاقات کی جس میں آئیشہ خواسپاشا گوونر سٹیٹ بینک شویمن ایف بی آر سمیت دیگر نے شرکت کی وزیر خزانہ کے علامیہ کے مطابق اس ملاقات میں معاشر اصلاحات اور مالیاتی پولیسیوں کا جائزہ لیا گیا پاکستانی حکام نے معاشر اصلاحات بجٹ خسارے روپے کی قدر اور توانائی سے متعلق اصلاحات پر بریفنگ دی آئیم ایف میشن سربرا نواثن فورچل نے کہا کہ پاکستان کے جانب سے آئیم ایف کی شرائط پورا کرنے کے لیے پر امید ہیں آئیم ایف پاکستان کے ساتھ مالیاتی اصلاحات پر کام جاری رکھے گا تو تین روز کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں پونے دو روپے کمی ہوئی ہے دوسری جانب سٹاک ایکسچینج میں آٹھ سو ایک پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ڈالر کی قیمت میں اضافے کے بعد انٹر بینک میں اس کی قیمت کو بریک لگ گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پچھتر پیسے کمی کے بعد دو سو سٹھ سٹھ روپے اٹھاسی پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر کے قلت برگرار رہنے کے باعث قیمت چار روپے اضافے سے دو سو پچھتر روپے تک پہنچ گئی دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا حسنس کی کام مالیت کو دیکھتے ہوئے دوسری جانب مسلسل اضافے کے بعد سونے کی قیمت کو بریک لگ گئی فیتولہ نرخ نوہزار روپے کمی کے بعد دو لاکھ ایک ہزار پانچ سو روپے کی سطح پر آ گئے ڈالر کی قیمت میں اضافے کے باعث مسلسل مہنگا ہونے کے بعد سونہ آج قدر سستہ ہو گیا فیتولہ نرخوں میں نوہزار روپے کمی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد سونے کا ریٹ کم ہو کر دو لاکھ ایک ہزار پانچ سو روپے ہو گیا ہے روس کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کو تیل فراہم کرنے کے معاہدے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ امریکہ سب ملکوں سے کہہ رہا ہے کہ روس کے ساتھ کاروباری معاملات نہ کریں اس حوالے سے امریکہ نے چین بھارت اور ترکی پر دباؤ ڈالا ہے اور اب وہ پاکستان پر بھی ایسا ہی دباؤ ڈال سکتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مغربی ممالک روس پر نہ صرف پابندیاں لگا سکتے ہیں بلکہ دہشتگردی بھی کروا سکتے ہیں جیسا کہ سمندر میں روس کی گیس پائپ لائن کے ساتھ کیا گیا آگے بڑھتے ہیں چودری شجاعت کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ مسترد الیکشن کمیشن نے چودری شجاعت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے چودری شجاعت پارٹی صدر برقرار رہیں گے مسلم لیگ کاف کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا فیصلہ کلعدم چودری شجاعت پارٹی صدر برقرار رہیں گے الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے چودری شجاعت حسین کی پارٹی صدارت سے ہٹائے جانے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جسے سناتے ہوئے کمیشن نے پارٹی ورکنگ کمیٹی کی کاروائی کو کلعدم قرار دے دیا فیصلے میں قرار دیا گیا کہ چودری شجاعت کاف لیگ کے صدر برقرار رہیں گے واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ برس اگست میں چودری شجاعت حسین کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جنہوں نے اپنی درخواست میں پارٹی صدارت سے ہٹانے کے ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن نے حکم امتنا پر چودری شجاعت حسین کو بحال کیا تھا گزشتہ دینوں مسلم لیگ ہاؤس ڈیویس روڈ میں قاف لیگ کے مشابتی اجلاس میں چودری شجاعت حسین کی جگہ اب ان کے بھائی چودری وجاعت حسین کو پارٹی کا صدر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے علاوہ تاریخ بشیر چیما کو ہٹا کر کامل ایلی آگا کو پارٹی کا مرکزی سیکرٹری جنرل بنایا گیا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے چودری شجاعت حسین کو فتح پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ان سے قاف لیگ چھیننے کے فستائی ذہن کو شکست ہوئی ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر پیغام ہے کہ دسکا کے دھن میں نہیں فیصلے آئین اور قانون کی روشنی میں ہوں گے جلاو گھراؤ مار دو اٹھا لو پھینک دو کی فستائیت ملک پر مسلط نہیں اب ہر کام آئین اور قانون کے مطابق ہوگا دوسری طرف چودری سالک حسین نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے سچ جیت گیا اور جھوٹ فستائیت ہار گئی محسن مقاف کی کمر میں کھنجر گھونپنے والے نہ گھر کے رہے نہ باہر کے کارکنوں اور عوام کی توقعات اور امیدوں پر پورا اتریں گے انہوں نے کہا کہ پارٹی کو کالی بھیڑوں اور سازشیوں سے پاک کریں گے تحریک انصاف کے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی تائناتی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ریجسٹر آر آفیس سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا کر واپس کر دی درخواست گزار نے نہ ہی متعلقہ فورم سے رجوع کیا اور نہ ہی عوامی بنیادی حقوق کے معاملے کی نشاندہی کی ریجسٹر آر آفیس نے اعتراض اٹھایا کہ درخواست گزار کی جانب سے عوامی اہمیت بنیادی حقوق کے کسی معاملے کی نشاندہی نہیں کی گئی جبکہ متعلقہ فورم سے بھی رجوع نہیں کیا عصد عمر نے پارٹی کے سیکٹری جنرل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا اعتراض میں مزید کہا گیا کہ آرٹیکل 248 کے تحت وزیرعالہ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا درخواست کی تیاری میں غرمناسب زبان کا بھی استعمال کیا گیا عمران خان کے خلاف توشہ خانہ سے متعلق فوجداری کاروائی کے کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی اسلامبات کی عدالت نے عمران خان پر فرد جرمائد کرنے کے لیے سات فروری کی تاریخ مقرر کر دی مزید افصالات اس ریپورٹ میں دیکھئے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ سے متعلق فوجداری کیس میں اہم پیش رفت اسلامبات کی عدالت کا سات فروری کو فرد جرمائد کرنے کا فیصلہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سمات ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے کی عدالت نے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا مگر وہ پیش نہ ہوئے قرآن سمات جج نے استفسار کیا کہ عمران خان کی طرف سے وقالت نامہ کہاں ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ وقالت نامہ اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک عمران خان خود نہ آئیں جس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ہم نے گزشتہ سمات پر عمران خان کا میڈیکل سرٹیفیکیٹ پیش کیا تھا تاہم عدالت نے فوری وقالت نامہ جمع کرانے کی ہدایت کی الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جب تک شورٹی بانڈز نہیں آ جاتے تب تک یہ وقالت نامہ جمع نہیں کرایا جا سکتا عدالت کے حکم پر عمران خان کے وکلہ نے بیس ہزار روپے کی شورٹی جمع کرا دی براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں قومی اسملی کا اجلاس جاری ہے خاجہ صرف اصحار خیال کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں یہ جنگ جو ہے سوا چروح ہوئی اور پی ایم ایل ایم کے پچھلے دور میں اس کا خاتمہ بالخیر ہوا اور ملک میں کراچی سے لے کے کے پی تک سواد تک جو ہے امن قائم ہوا فاظل ممبران سے گزارش ہے کہ کروس ٹاک نہ کریں یہ بڑا اہم واقعہ ہے جس پر جو ہے وہ وفاقی وزیر صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں شکریہ لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا آج سے ڈیڑھ دو سال قبل یا اس سے بھی زیادہ پہلے اسی حال میں ہمیں جو ہے دو تین دفعہ بریفنگ دی گئی جس میں یہ بات جو ہے بڑی واضح طور پر بیان کی گئی کہ ان لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے اور یہ امن کے راستے پہ آ سکتے ہیں مختلف آراء اس کے مطلق جو ہے سامنے آئیں اور وہ آراء جو ہے سامنے آنے کے باوجود جو ہے کوئی کنکلوسف قسم کا جو ہے وہ کوئی دسین سامنے نہ آ سکا لیکن اسی دوران ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کے جنگ کے خاتمے کے بعد جو بے روزگار ہوئے تھے وہاں پہ لوگ ان کو پاکستان میں جو ہے بلا کے سیٹل کروا دیا گیا اور اس کا سب سے پہلے جو ثبوت آیا وہ سوات سے آیا جب سوات کے لوگوں نے جو ہے وہ اتجاج کیا ان لوگوں کو جو وہاں پہ بسائے گئے تھے پھر ریسنٹلی وانہ میں اس چیز کا عوام نے وہاں بھی اپنے جذبات جو ہے بڑی شدد کے ساتھ ان کا اظہار کیا یہ سارے واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو ٹریجڈی کل ہوئی ہے سو کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں مسجد میں نماز کے اگلی صف میں او دہشتگرد جو ہے کھڑا تھا جس نے آپ نے آپ کو ڈیٹونیٹ کیا اور منہدم ہو گیا مسجد کا ایک حصہ جس کے ملبے کے اندر آج دوپیر تک جو لوگ تھے وہ فسے ہوئے تھے کتنے کرٹیکل لوگ ہیں کتنے اس وقت زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شفاہ عطا فرمائے کل پرائم میسٹر صاحب اور آرمی چیف وہاں پہ پہ پہنچے اسطال بھی گئے ان کو بریفنگ بھی دی گئی لیکن یہ ایک ایسا ثانیہ ہے کہ ہمیں اسی طرح ہے جس ریزولف کے ساتھ آج سے پانچ چھ سات سال قبل یا دس سال قبل جو ہے گیارہ بارہ میں ایک قومی یکجیتی کے ساتھ جس ریزولف کا اظہار ہوا تھا اس قسم کا ریزولف جو ہے اس کی پھر ضرورت ہے جنابے والا میں لمبی بات نہیں کروں گا لیکن مقتصرا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا شروع میں جو بیج تھے وہ ہم نے خود بوئے افغانستان میں جب روس کی انویجن ہوئی یا مداخلت ہوئی یا انہوں نے جو بلایا وہاں پہ اس وقت کی حکومت میں روسیوں کو ہم نے اپنی سروسز جو ہے کرائے پہ جو ہے امریکہ کو دے دی جنرل دیا صاحب اس وقت حکمران تھے جہاد کا بڑا شوق تھا اور اس جہاد کے سلسلے میں امریکہ کے ساتھ جو ہماری ارینجمنٹ ہوئی وہ تقریباً آٹھ نو سال چلتی رہی اور اس کے بعد امریکہ ہاتھ دو کے فتح کے شادیانیں بچاتا واپس چلا گیا واشنگٹن کے روس کو شکست ہوئی اس کے بعد دس سال جو ہے ہم اس چیز سے نبٹتے رہے وہ دس سال گزرے نائن الیون آ گیا ایک دھمکی ملی وہاں سے وہ اصلی تھی یا نقلی تھی ہم دھیر ہو گئے اور ایک اور جنگ میں ہم شامل ہو گئے اور وہ ایک نئی انوالمنٹ شروع ہوئی یہ دو انوالمنٹ ہماری جو تقریباً اٹھارہ انیس سال کے اوپر محیط ہیں بلکہ بیس سال کے اوپر یا بیس اکیس سال سے محیط ہیں اس نے یہ جنگ جو ہے جو افغانستان میں تھی وہ ہماری دہلیز کے اندر آ گئی ہمارے گھروں میں آ گئی ہمارے بزاروں میں آ گئی ہماری مسجدوں میں آ گئی ہمارے سکولوں میں آ گئی ہماری پبلک پلیسز پہ آ گئی اور ایک خون کی جو ہے ہولی کھیلی جاتی رہی کئی سال جو ہے پریڈ لین کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ مسجد میں جو کچھ ہوا وہاں پہ چنچن کے بچے وہ شہید کیے گے جن کے والد جو تھے وہ اس وقت کمانڈ کر رہے تھے سواد کا جس وقت اوپریشن ہوا تھا جنابے والا ان لوگوں کو جب بسایا گیا ابھی لاکے آج سے سال پہلے یا ڈیڑھ سال پہلے یا دو سال پہلے ایک فالٹی ڈسین تھا ایک ایسی پالسی کا شاخصانہ تھا جو تباہ کن ثابت ہوئی ان لوگوں نے امن جو ہے وہ دیکھا بھی نہیں ہوا اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک امن کے گہوارہ جو معاشرہ ہے اس میں آ کے رہ سکتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے غلط فہمی ہے آپ بتائیں کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہندوستان میں مسجدوں کے نمازی پہ نمازیوں کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے نہ ازرائیل میں مسجدوں کے نمازیوں کے ساتھ وہ کچھ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی اسلامی مملکت ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ کلمے پہ ہے لا الہ لیلہ محمد رسول اللہ پہ ہماری بنیاد رکھی گئی ہے کیا ہمارے عمال جو ہیں جس بنیاد پہ ہماری مملکت کی بنیاد رکھی گئی اس کے مطابق ہے کیا قدور کا بھی رشتہ نہ آتا ہے اس کلمے کے ساتھ یا اس دین کے ساتھ میں پھر کہوں گا کہ نمازیوں کے اوپر مسجد کے اندر عبادت کے وقت جو ہے قتل عام جو ہے نہ ہندوستان میں ہوتا ہے نہ ازرائیل میں ہوتا ہے جو دشمن ہیں ہمارے لیکن پاکستان میں ہوتا ہے جہاں پہ جتنے فرقے ہیں اتنی دینی جماعتیں ہیں اور وہ سیاست میں حصہ لیتی ہیں ہم سیاستدار بھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کنو کنو خوش رکھی ہے میں کسی کی دلازاری نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ حقیقتیں ہیں اس کو جب تک قوم جو ہے وہ فیس نہیں کرے گی ہم نے آج سے ڈیڑھ دو سال قبل جو ہے ان بریفنگز کے نتیجے میں چوبی فیصلے کیے گئے وہ کوئی اس ہاؤس نے منظور نہیں کیے تھے یہاں پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی ہمیں ایک بریفنگز میں بتایا گیا تھا کہ یہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے آپ کو بھی یاد ہوگا باقی ممبران کو بھی یاد دیں